سیدنا ابو عمرہ انساری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں جو آدمی بھی ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو قیامت کے دن اس سے آگ کو دور کر دیا جائے گا حدیث نمبر اکتالیس مسند احمد ابو وائل سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو باتیں ہیں ایک بات تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور دوسری بات میری اپنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس حال میں مرے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر تھیراتا ہو وہ آگ میں داخل ہوگا اور میں خود کہتا ہوں اور جو آدمی اس حال میں مرے کہ نہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر تھیراتا ہو اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بناتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث نمبر بیالیس مسند احمد ابو نعیم کہتے ہیں ایک آدمی یا ایک بوڑھا جس کا تعلق اہل مدینہ سے تھا آیا اور مسروف کے پاس ٹھہرا اس نے کہا میں نے سیدنا عبداللہ بن عم بن آس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ کو ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس عمل کی وجہ سے کوئی خطہ اس کو نقصان نہیں دے گی لیکن جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہو تو اس عمل کی وجہ سے کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی حدیث نمبر تیرالیس مسند احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو واجب کردینے والی خسلتیں ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا حدیث نمبر چھوالیس مسند احمد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا نہ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ اس پر توقل کر لیں گے اور عمل ترک کر دیں گے حدیث نمبر پینتانیس مصنط احمد